اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے ایکنی قاضیز کی اور اس کی ٹریٹمنٹ کی اور یہ جانیں گے کس طرح سے پیمپلز کو ریموو کیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا پرکے ہیں دوستو ایکنی اکثر نو عمری میں ہوتی ہے جو کہ دس سے انیس سال اس کا دورانیہ ہوتا ہے لیکن یہ اڈرٹس میں بھی ہو سکتی ہے اگنی کچھ لوگوں کے لیے ایک مسلسل پریشان کن مسئلہ ہوتا ہے امپلز بلیک ہیڈز اور اس طرح کا تکلیف دے مسئلہ اکثر چہرے سینے اور پوشٹ پر آتا ہے یہ بلوگت کے دوران ہارمونز کے رد و بدل کے وجہ سے ہوتا ہے جو سکین کے اندر موجود آئل پروڈیوز کرنے والے گنینٹس کو تحریک دیتے ہیں اور ان کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور تیزی سے وہ آئل پروڈیوز کرنے لگ جاتے ہیں اس طرح سکین میں زیادہ سیڈم بننے لگتا ہے سکین حساس ہو جاتی ہے بلوکیج پور بلوکیج کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا انفیکشن کا پیدا ہونا اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں ایکنی ختم ہو جاتی ہے مگر پیمپلز سکارز وغیرہ کے شکل میں نمودار ہونے لگتے ہیں اور سکارز چھوڑ جاتے ہیں دوستو بالک لوگوں میں ایکنی زیادہ ہونے کی کچھ وجوہات ہیں مثلا سٹریس ہو گیا گھٹیا کاسمیٹکس کا یوز ہو گیا اس کے علاوہ موسمی تبدیلیاں بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں یہاں بہت سے طریقے بھی استعمال ہوتے ہیں جس سے جو ایکنی کو ڈیل کرتے ہیں اور کچھ لوگ ڈیمیڈیز استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں اور کچھ خود سے ہی اس کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ اس کا علاج پروپر طریقے سے وقت پر کرنا شروع کر دیں تو سکارنگ کا جو رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے دن میں دو مرتبہ مو دھوئیں اس کے لیے جو ضروری جو ٹپس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ہلکے گرم پانی سے دن میں دو مرتبہ مو دھوئیں اور ایسا استعمال کریں جو جس میں پرفیوم نہ ہو اور نہ ہی وہ بہت زیادہ آئلی ہو لائک اس طرح کے سوپس جس طرح کے ٹی ٹری آئل کے جو سوپس ہوتے ہیں میڈیکیٹیڈ ان میں خوشبو ذرا کم ہوتی ہے اس کے علاوہ بنزوئل پر اکسائیڈ کے بھی سوپس ملتے ہیں مارکٹ میں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ان میں بھی کم آئل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے بنزوئل پر اکسائیڈ جو ہے ایک ٹیوب ہوتی ہے جو کہ میڈیکل سٹورز پر اکثر آوائیلیبل ہوتی ہے جو کہ ایک کریم ٹیوب ہوتی ہے جل شیپ پہ ہوتی ہے اور یہ اگر آپ اس پر فوکس کریں تو یہ ایکنی کو نائٹی نائن پرسن ختم کرتا ہے آپ اس کے علاوہ اگر ٹیٹری آئل کو استعمال کرتے ہیں اپنے فیس پر تو یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے جس مقصد کے لیے بنزائل پاراکسائیڈ ٹیوب ہوتی ہے یہ دن میں اگر ایک بار سکن پر لگا لیا جائے تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ بنزائل پاراکسائیڈ جو ہے یہ دن میں دو مرتبہ فیس پر لگائیں اور یہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے ایسی ایکنی کے لیے جو مائلڈ اور موڈریٹ ایکنی ہوتی ہے یہ اس کو اچھی طرح سے ختم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ انفلمیشن کم کرتا ہے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے آپ کے سکن پر سے اور جس سے پیمپلز کی نشانات کم بنتے ہیں اور پیمپلز جو ہے وہ اسکارز نہیں چھوڑتے اور یہ دو ماہ تک آپ لے سکتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ تب تک لازمی جاری رکھیں جب تک ریزلٹ نہ ملے اور ایکنی آپ کے باڈی پر مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے لیکن اپنے جو بس اتنا احتیاط کرنا ہے کہ لپس کے اراؤنڈ اور آئیز کے اراؤنڈ اس کو لگانے سے آوائیڈ کریں کیونکہ وہ ایریاز جو ہیں وہ بہت سینسریف ہوتے ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی پیمپلز کو سکویز نہ کریں جسے یہ پھٹ کر مزید انفیکشن پیدا کریں جائیں اور آپ اس طرح سے اس کو ضرور یاد رکھیں کہ جہاں آپ کی پیمپلز ہیں باڈی پر یا فیس پر تو آپ فیٹنگ والے کپڑے یا ٹائٹ کپڑے سے اس کو کبر نہ کریں اور فیٹنگ والے کپڑے بلکل بھی نہ پہنیں مطلب ڈیلیڈ کپڑے پہنیں اور ہمیشہ آئیلی کاسمیٹکس اور کریمز جو ہیں جو لوگ ہفتے میں ایک دو بار کر سکتے ہیں اپنی چہرے کو لاعلمی میں بار بار ٹچ نہ کریں کبھی بھی موبائل کی سکرین کو سکرین سے ٹچ نہ ہونے دیں کیونکہ اس پر گندگی اور بیکٹیریاز ہو سکتے ہیں اور جراسیم جو ہے وہ آپ کی سکرین پر لگنے سے ایکنی مزید پیدا کر سکتے ہیں صحت مند اور متوازن گزہ کھائیں جیسے سبزیاں پھل وغیرہ اس کے علاوہ سٹریس سے آپ وائیڈ کریں سٹریس ایکنی کو مزید پرس کر دیتا ہے ہمیشہ ایسی ایکسسائزز یا ٹیکنیک اپنائیں جو سٹریس کو کم کریں جیسے بلیٹھنگ ایکسسائزز ہوتی ہیں وہ آپ کی سکن کو ریلیکس کریں گی اور ہیلدی فوڈ جو آپ کا امیونی سسٹم سٹرونگ کرتا ہے ضرور استعمال کریں مثلا لین میٹ فیش فروٹ والنٹ والنٹ اور لیفی اینڈ ویجیٹیبلز استعمال کریں سن فلاور سیڈز جو ہیں اور اس کے علاوہ فلیکس سیڈ یہ تمام جو ہیں آپ کی ہیلتھ اور ویٹالیٹی کو بڑھاتے ہیں دوستو ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی ایکنی جو ہے وہ جلد ختم ہونے کی امکانات کافی ہیں اور ہوتا بھی ایسے ہے ایکنی ختم ہو جاتی ہے اگر دوستو اگر آپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ریڈ بیل بٹن کو کلک کریں اس کے ساتھ لگے نوٹیفیکیشن بیل بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے تینکیو